سندھ ہائی کورٹ نے وائس چانسلر جائمہ کراچی ڈاکٹر خالد محمود عراقی اور ریجسٹرار ڈاکٹر عبدالوحید کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران ریجسٹرار جائمہ کراچی ڈاکٹر عبدالوحید کو اگلی سماعت پر پیش ہونے کا حکم دے دیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی ایم شیخ اور جسٹس یوسف علی صحیحیت پر مشتمل دو رکنی بینچ نے توہین عدالت کیس میں ساتھ اکتوبر کو ریجسٹرار ڈاکٹر عبدالوحید کو عدالت آنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ایک مادر علمی کا سربراہ عدالت میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرے جامعہ کراچی کے ریجسٹرار کو یہ نوٹس دو مائی دوہزار انیس کو ہونے والے شعبہ ابلاغ عامہ کے لیکچرر کے لیے ہونے والے سیلیکشن بورٹ کو کالا دم قرار دینے کے خلاف آئینی درخواست کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کے باعث جاری کیا گیا یہ فیصلہ تیرہ مائی دوہزار باعث کو جاری کیا گیا تھا جس کے تحت یونیورسٹی سندکیٹ کو پندرہ روز میں نیا فیصلہ لینے کے لیے کہا گیا تھا درخواست گزاروں کی جانب سے آسیم ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے سماعت کے دوران یونیورسٹی کی جانب سے چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ سینڈکیٹ ادھورہ ہے جس کے سبب فیصلے پر عمل نہیں کر سکے جس پر چیف جسٹس نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ اگر سینڈکیٹ پورا نہیں ہے تو کیا یونیورسٹی کو تعلی لگا دیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ وائس چانسلر اور پوری سینڈکیٹ کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے جائیں